لہار میں قومی اسیملی کی ایک اور صوبائی اسیملی کی چار نشستوں پر زمنی الیکشنز ہو رہے ہیں جیو نے اس کے نمائند احمد فراز ان حلقوں میں سیکیورٹی کے صورتحال پر تفصیل بتائیں گے جی ہم اس وقت سی سیٹی آفیس میں موجود ہیں اور یہاں پر آج زمنی انتہابات کے سلسلے میں ایک کنٹرل ڈروم بنائے گیا ہے اور یہ جو کنٹرل سینٹر ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹھے ہیں اور بکتر ان کو تمام جو پولنگ سٹیشنز ہیں جن میں کچھ حساس ہیں اور جو کچھ نارمل پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں سے ان کو مقلب اطلاعات آ رہی ہیں اس وقت لہار میں جو تین پی پی اور ایک اینے کی سیٹ پر جو آج زمنی انتخابہ ہو رہا ہے اس کے لیے پچیس سو نینانویں پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن میں چار سو نیس جو ہیں وہ انتہائی حساس پر آدھیے گئے ہیں اور یہاں پر جو نفل لگائی گئی ہے وہ دبل نفل لگائی گئی یعنی کہ وہاں پر بیٹھ سے زائد نو جوانوں کو تینات کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے داخلہ کی جانب سے نیٹ سرویس تو بن کر دی گئی ہے لیکن یہاں پر کنٹرول روم میں جو ہے یہ جو پولنگ سٹیشن میں جو جوان ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بلکل رابطہ میں جب سے پولنگ شروع ہوئی ہے اب تک کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا نا خوشکوار واقعہ پیچ نہیں آیا لیکن وہاں پر نے کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کے جو جوان ہیں جن میں ڈورفن فورس ہے انیسٹیگیشن پولیس ہے اور پیشن پولیس ہے اور تمام جتنے بھی گنگز ہیں وہ بہت مستعدی کے ساتھ وہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھا کہ کسی بھی قسم میں کوئی نا خوشکوار واقعہ پیچ نہ آئے